اللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف اللنبیاء محمد و اہل بیته الطاہرین اللہ حمدللہ محمد و عائل محمد عجل اما بعد فقن قال امامنا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہم والصلاة والسلام اللہ حمدلہ محمد و عائل محمد فَإِذَا سُمْتُمْ فَحْفَذُوا الْسِنَتَكُمْ وَغُدُوا اَفْثَارَكُمْ وَلَا تَنَازَوُ وَلَا تَحَاسَدُوا اشارت فرماتے ہیں امام ہمارے اور آپ کے کائنات کے امام خدا کی طرف سے حجت امام جعفر صادق علیہ صلاة والسلام اللہ حمد محمد و عائل محمد فَإِذَا سُمْتُمْ جب تم روزہ رکھو تمہیں چاہیے فَحْفَذُوا الْسِنَتَكُمْ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت بہت اہم کام ہے ورنہ انسان کی زبان سے سال بھر کچھ نکل جاتا ہے اور جو نکل جاتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے مشکل یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ہم کریں ایکسکیوز کے جناب وہ تو غلطی سے نکل گیا غلطی سے نکل گیا یا جان بوچ کے نکلائی فیصلہ بات میں ہوگا اولاً تو جو نکلا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا اب اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا وہ توبہ کرنا وہ الگ موضوع ہے اور اگر اس کو گناہ سمجھا ہی نہ گیا تو انسان توبہ تو اس کی کرتا ہے نا اس کو گناہ سمجھتا ہو مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہو دو دوست تھے اور دونوں ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کسی کے خوشی میں جانا ہے دوستی ساتھ میں تو ساتھ جا رہے ہیں غم میں جانا ہے ساتھ جا رہے ہیں کسی جوان کے تازیت کے لیے گئے دونوں دوست ساتھ گئے اور جوان کے والدین سے ان کے جمام سوگواران سے یہ جملہ کہہ دیا کہ بڑا افسوس ہوا بیچارہ جوان آدمی تھا ابھی تو اس کے مرنے کی عمر نہیں جوان تا شادی ہوتی ابھی تو بچے ہوتے یہ جملہ آپ بھی اور ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کے کہنے کو گناہ نہیں سمجھ الفاظ کیا تھے وقت سے پہلے مر گیا یہ ابھی مرنے کا وقت نہیں تھا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا دوستوں میں سے اور جس کا انتقال ہوا اس کو زندہ رہ جانے والے دوست ایک سال کے بعد خواب میں دیکھا جیسے دوستی تھی تو پوچھا حالے والے خواب میں کہا بھائی کیا بتاؤں ابھی تک ایک ہی سوال پر فرشتے مجھے مار رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کہ وہ سوال وہی جملہ ہے جو ہم نے کسی کی تازیت میں یہ کہہ دیا تھا کہ وقت سے پہلے مر گیا فرشتے پوچھ رہے کہ اگر وہ وقت سے پہلے مر گیا تھا تو اس کا وقت موت تھا کیا تم بتا دو ابھی ایسا ہو جاتا ہے نا جیسے ابھی اناؤنسمنٹ ہے آپ کے یہاں کہ فقی مسائل تو چھے بیس پہ شروع ہوں گے یہ چھے پندرہ پر اب اگر وقت معلوم ہے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلے شروع ہوئے یہ بعد میں شروع ہوئے اگر آپ کو وقت معلوم نہیں ہو ابھی کیسے کہ سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے شروع ہوئے پھر بات بہت آگے نکل جاتی ہے تو یہ زبان کا کنٹرول بہت اہم ہے فحفظو السنتکوم تمہیں چاہیے کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو پھر فرماتے ہیں غزو افسارکوم اور اپنی آنکھیں بند کر لو یعنی دیکھ سکتے ہو کسی اندھے سے نہیں قائد کہ آنکھیں بند کر لو یہ جملہ کس سے قائد ہے دیکھ سکتا ہو تم دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے برائی فلاں فہش دیکھ سکتے ہو غزو افسارکوم حالتِ روزہ میں اپنی آنکھیں بند رکھو بند رکھنے کا مطلب گناہوں سے دیکھنے سے اشتناف کرو اور آخر جمعہ سریس کا وَلَا تَنَازَوُ وَلَا تَحَاسَدُ نہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگنا کرو نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد اختیار کرو روزے کی حالت میں امام نے یہ چار جملے بیان کیے پہلا زبان دوسرا نگاہ تیسرا جھگڑا اور چوتھا حسد خدا پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق اطافرم اور اس کے بعد مسائل جتنا خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ آپ اپنے واجبات کو انجام دیتے ہیں ایسے ہی خلوص نیت کے ساتھ اپنے مالی واجبات کو بھی انجام دیں نہ دکھانے کی خواہش ہو نہ سنانے کی تمنا ہو اللہ کے لیے کر رہے ہیں خمس جو دیتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں جیسے نماز دکھاوے سے باطل ہو جاتی ہے ایسے اس کا ثواب بھی مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو پائے جو ہم چاہتے ہیں تو بات ہماری کلوان تک موٹی جہاں سیونٹین فورٹی سیون مکمل ہوا اور رواج ہو لڑکی کا جہے والا مسئلہ جو کل آیا تھا اس کے بعد کا اگلا مسئلہ سیونٹین فورٹی ایٹ نمبر کا مسئلہ آگا اس حیثانی کی توزیز کہ جو مال کسی شخص نے زیارت بیت اللہ بریکٹ میں لکھاوہ حج اور دوسری زیارات کے سفر پر خرچ کیا وہ اس سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے جس سال میں مال خرچ کیا جائے اگر آپ نے دو ہزار چوبیس میں عمرہ کیا ہے جو عمرے پر آپ نے مال خرچ کیا ہے وہ سال کے اخراجات کا حصہ شمار کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے دو ہزار پچیس میں عمرہ کرنا ہے اور آپ نے مال ابھی جمع کیا ہے تو پھر خمص دینا ہوگا جس سال کا یہ عمل ہو مال خرچ کیا جائے عمرے پر یہ حج پر اسی سال کے منافع سے کیا جائے تو خمص واجب نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ اگر اس کا سفر سال سے زیادہ لمبا ہو جائے جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمص دینا ضروری ہے خمص کی تاریخ بیچ میں حج پر آگئی حج تھا مطلب اٹھارہ دن کا آج کل اٹھارہ دن کے حج بھی ہوتے ہیں بیس دن کے بھی ہوتے ہیں چالیس کے بھی ہوتے ہیں بہت بچارہ غریب حجی ہو چالیس دن کا حج کرتا ہے اور جو امیر حجی ہو وہ دو ہفتے میں نکل آتا ہے اس کا کیا فلسفہ والگ موضوع ہے یہ مسئلہ انتظامی ہے سعودی عرب کے اعتبار سے اس کو آپ جو چاہے نام دیں پیکلیس کا نام دیں علیہ السلام یا آپ فلائٹ کے مسائل کا نام دیں لیکن چالیس دن کا حج مسئلہ اور چالیس دن کے حج میں بیس دن ادھر آئے اور بیس ادھر آئے تو میں نے جو خرچ کیا مال وہ خرچ کیا دو حصوں میں ایک بیس دن کا جو مال یہاں خرچ کیا بیچ میں خمس کی تاریخ آئی تو اس بیس دن کا خرچہ تو میں نے اس منافع سے لیا اور اگلے بیس دن جو تھے اس کا خرچہ میں نے اس سے نہیں لیا چونکہ تاریخ تبدیل ہو گئی میرے خمس کی تاریخ آگئی کہتے ہیں اب اگر اس کا سفر سال سے زیادہ لمبا ہو جائے تو جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے اسی سال کا پیسہ خرچ کرے دوسرے سال میں تو اس کا خمس دینا ضروری ہے کوشش کریں عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ عمرہ ایسے پلان کریں کہ اگر آپ ماشاءاللہ خمس نکالنے والوں میں شامل ہیں تو آپ کا پورا عمرہ آپ کی اسی سال کے منافعے کے اندر مکمل ہوئی بات واضح ہوئی اب آئیے مسئلہ نمبر سیونٹی فورٹین نائن سترہ سو انہچاس جو شخص کسی پیشے یا تجارت وغیرہ سے منافع حاصل کر پیشے یا تجارت پیشے کا مطلب کوئی درزی ہے کوئی بڑھائی ہے کوئی کارپینٹر ہے یعنی بڑھائی ہے یا کوئی کلر کرنے والا ہے تو یا پیشے سے یا تجارت سے منافع حاصل کریں اگر اس کے پاس کوئی اور مال بھی ہو دو الگ الگ انوانات بن رہے ہیں ایک وہ جو پیشے سے مجھے منافع ملا یا تجارت سے پروفٹ ہوا وہ اور اس کے پاس کوئی اور مال بھی اس کے علاوہ ہے کہ جس پر خمس واجب نہ ہو یعنی وہ مال سمجھ لیں مجھے کسی نے دیا ہے میری لاتری کھل کی سمجھی جائے تو مال مجھے مل گیا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے یہ ان اموال میں سے ہے جس پر خمس واجب نہیں ہے تو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع کو مددے نگاہ رکھتے ہوئے کر سکتا ہے یعنی اب اپنے سال کے اخراجات کو اس مال سے نکالنے کے بجائے اپنے اس مال سے نکال لیں اس پر خمس واجب نہیں ہے تو اس سے کیوں نکالیں اس سے نکالیں منافع سے تاکہ اس کی سیونگ زیادہ ہو جائے اس مال کے اعتبار تو اس میں پورا فائدہ نکالنے والے کیلئی آسانی آگا نے بیان کی ہے کہ اس مال سے بھی نکال سکتا تھا اس پر خمس واجب نہیں تھا لیکن یہ چاہے تو اس سے نکالے اس پر خمس واجب ہونے والا ہے تاکہ خمس کم سے کم نکلے انسان کی بات تھی تھی وہ تلاش کرتا ہے راستے اور کھانچے تو یہ ایک طریقہ شریعت میں بیان کی آگا سستانی اختیار دیتے ہیں نکالنے والے کو اب آئیے اگلا مسئلہ مسئلہ نمبر سیونٹین ففٹی سترہ سو پچاس نمبر جو سامان کسی شخص نے سال بھر کے استعمال کرنے کے لئے اپنے منافع سے خریدا اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے چاول لیے تھے آٹا لیا تھا دالیں لی تھی مثلا آئل لے لیا بہت سارا کچن کی بات کر رہا گروسی کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی گروسی کے اندر ہر سال میں تین یا چار بلب خرید کلا داؤ کہ کھو سکتا ہے کسی روم کا کسی بات سوم کا کچن کا بلب خراب ہو جائے بیچ میں سال میں تو مجھے الک سے جانا مازار میں نہ پڑے اب اگر یہ تین یا چار بلب یہ استعمال نہیں ہوئے بلب خرابی نہیں ہوگئے اس پر کیا ہو جائے گا خمس ہو جائے گا وہ سامان کسی شخص نے سال بر استعمال کرنے کے لیے اپنے منافع سے خرید آؤ اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے اس کا خمس دے اس لیے خمس نکالتے ہوئے جائیے کچن کے اندر کیا بچا ہے ایسا بچا ہوا اس کی قیمت معتبر ہو ورنہ ایک ماچیس کی اگر وہ تیری بچ گئی ہے تو اس کو کوئی ویلیو حاصل نہیں ہے لیکن اگر چامل بچ گئے ہیں دال بچی ہوئی ہے اس کی ویلیو ہے جو بچ جائے استعمال سے اس کا خمس ادا کرے اب خمس ادا کرنے کا طریقہ ایک تو خود جنس سے نکال کر دینا چامل سے چامل دینا دال سے دال دینا وہ الگ بچ کہتے ہیں اور اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں ادا کرنا چاہے عام طور پر میری کرتے ہیں ہم چامل دال خمس میں نہیں دیتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ہم کیا دیتے ہیں قیمت آسانی کے کون نکالے گا اس کا پانچمہ حصہ یہ چاول ایک کلو بچے ہیں ایک کلو کا پانچمہ حصہ کیا ہوگا دو سو گرام مثال دے رہا ہوں اوائل بچا ایک کلو ایک لیٹر اب نکالیں اس سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہیں قیمت نکالنے میں لیکن ایک مشکل بھی ہے مشکل کیا ہے اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں دینا چاہے اور جب وہ سامان خریدہ تھا اس کے مقابلے میں آج اس کی قیمت بڑھ گئی ہے جیسے کہ بہت سارے ممالک میں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہوتا ہے جب خریدہ تھا تو چاول تھے چار سو روپے گلو اب ہوگئے چھ سو روپے گلو اب جو حساب قیمت کا کرنا ہے اگر تو چار سو پہ نہیں ہوگا چھ سو پہ ہوگا ضروری ہے کہ سال کے خاتمے پر جو قیمت ہو اس کا حساب لگائے یعنی موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس جنس کا خمس ادا کرے اور اگر خود جنس ادا کر رہا ہو تو موضوع ختم ہو جائے گا اب یہ چاول چار سو روپے کلو ہوں یا آٹھ سو روپے کلو ہوں میں چاول ہی نکال لاؤ تو بات ختم ہوگی میں نے کہا ایک میں آسان ہی ہے تو ایک میں مشکل بھی ہے اس کے بعد آج کا آخری مسئلہ سیونٹین فیفٹی ون سترہ سو اکیہ ون آگا اسے استعاد کوئی شخص خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے گھرے لو استعمال کے لیے سامان خریدے خمس دینے سے پہلے اپنے منافع میں سے الفاظ پر غور کیجئے گا گھرے لو استعمال کے لیے سامان خریدے خمس دینے کے بعد خریدہ وہ الگ موضوع ہے یہ خمس دینے سے پہلے ہے اور منافع میں سے منافع کا مطلب اس پہ خمس واجب ہونا ہے اس کی ضرورت منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد ختم ہو جائے یعنی اب نیڈ نہیں رہی اور منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد یعنی اگلے سال یہ رکھا رہا اگلے سال اس کی نیڈ ختم ہوئے تو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے اور اگر دورانے سال اس کی ضرورت ختم ہو جائے یعنی سال کے بعد ختم ہوئی تو نہیں دے گا سال کے اندر ختم ہو گئی لیکن وہ سامان ان چیزوں میں سے ہو کہ جنہیں رکھ کے استعمال کرنا ممکن ہے آئندہ سالوں میں بھی استعمال ہو سکتی جیسے سردی کے کپڑے لحاف کمبل لوگ سامال کے رکھتے ہیں تو ان پر خمس نہیں ہوتا اس صورت کے علاوہ اس دورانے سال اگر اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے یعنی اس صورت کے علاوہ جو بیان کی گئی کیا بیان کی گئی کہ خمس نکالنے سے پہلے اپنے منافع سے کچھ خریدہ اور اس کی ضرورت ختم ہو گئی اگلے سال پہنچ کے تو خمس واجب نہیں یا دورانے سال اس کی ضرورت ختم ہو گئی لیکن وہ سامان رکھنے قابل تھا کہ آئندہ کام آسکتا تھا تب بھی اس پر خمس واجب نہیں ہے اس صورت کے علاوہ اگر سال کے دوران اس سامان کی ضرورت ختم ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خمس دے جیسے ابھی ہم نے کہا چاول ہے دال ہے تیل ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کی ضرورت ختم ہو جائے اس کی ضرورت تو باقی رہتی ہے مثلا کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جب تک میں اسکول میں کالج میں جا رہا تھا تو یہ میرے کام کی تھی کتاب اور اب کام کی نہیں ہے جو میں نے خریدی پینسلز اب کام کی نہیں ہے استعمال نہیں ہو سکی پڑی رہ گئی اب کام کی نہیں ہے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو احتیاط واجبی ہے کہ اس کا خمس دے عورت کے لیے جن زیورات کو بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے اس پر بھی خمس نہیں ہے یہ تو بات تھی مسائل کے بیان کی اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال موجود ہو تو سوال کیجئے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس سوال کی ضرورت ہر جگہ اور ہر وقت ہے سوال آپ نے سن لیا ہے میں دورا دیتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے انجام دینے سے پہلے خدبے اور خدبوں کے دوران اگر کوئی انسان اپنی نفل اپنی مستحب عبادت انجام بے تو کیا حکم ہے خدبے سننا ضروری ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے دو خدبے سننا ضروری اور ان خدبوں کے سننے کے دوران اگر کوئی انسان اپنی مستحب عبادت کو انجام دے کہ وہ خدبہ سننے سے مانے ہو جائے تو اس کو ان تمام پر مستحباز سے پرہز کرنا چاہیے خلاصہ یہ اب آپ کی خدمت میں مثال ارش کرتا ہوں مثال یہ کہ اگر ہم سب کے سب بیٹھیں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور جمعہ کی نماز میں خطیب خدبہ دے رہا ہے ہم سب کے سب اگر نماز شروع کر دیں خدبہ دینے والے کی خدبہ دینے کی فساحت و بلاغت میں اس کی توجہ میں فرق آ جائے گا اس لیے بہتر افضل یہی ہے کہ جب خدبہ دیا جا رہا ہو تو انسان اپنی مستحب عبادات کو انجام نہ دے ایسی عبادات جن سے خدبہ سننے میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے کوئی اور سوال خدبہ عربی میں دے رہا ہو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو خدبے کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو حمد و سنائی پروردگار اور درود آل محمد سے متعلق ہے اس میں تو آپ نے سننا ہی سننا کیونکہ وہ تو آپ کو ویسے ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے مفہوم سمجھ میں آ ہی جاتا ہے البتہ باقی واضح نصیت اگر غیر ماضی زبان میں آپ کے ہو رہی ہے تو اس میں آپ اگر کوئی ایسی عبادت کرنا چاہیں اس سے رکاوٹ پیدا نہ ہو تو کر سکتے کوئی اور سوائے آگاہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب بگاگے منع کیا گیا اور نہیں لٹری کی میں نے مثال دی تھی نہ کہ جس کو آپ لٹری کہتے ہیں وہ یعنی ہم ایک اردو میں استعمال کرتے ہیں میری لٹری لگ گئی یعنی مجھے کسی سے مال مل گیا کوئی توفے میں مل گیا کوئی انعام میں مل گیا یا آفیس سے بونس مل گیا کی مثال دی رہا تھا اور سوال جہاں پر انسان کسی شائع کے خریدے بغیر یعنی ایک ایسا ٹکٹ ہے جس کو آپ نے لیا اور اب اگر آپ کا انعام نکلا تو ٹھیک ورنہ یہ زیرو ہو گیا یہ پرچی ختم ہو گئے جائز نہیں ہے اور سوال بچے ہاں بالگ ہونے سے پہلے بھی جو بچوں کی ملکیت ہے ولی کے ذمہ داری ہے کہ خمس کو ادا کرے ان کے مال کے خمس کو ادا کرے اور اگر وہ بچہ خود شاید خود ادا کرے اور بالگ ہو جانے کے بعد اگر باپ نے ادا نہ کیا ہو تو بچے کے ذمہ داری ہے کہ ادا کرے خلاصہ یہ ہوا کہ خمس واجب تو آقل اور بالگ ہونے کے بعد ہے اگر وہ مال آقل اور بالگ ہونے کے بعد اس کی ملکیت بنا ہو تو واجب ہو جائے گا اور اس سے پہلے چونکہ ولی کی ذمہ داری میں شامل تو ذمہ داری ہے آگا اس حسنانی کے نزدی کہ بچوں کو خمس کی عادت ڈالیے اور ان سے خمس نکلوائیے چاہے پاکٹ منی ہی کیوں نہ ہو سوال سوال یہ تھا کہ عقیقہ بھی ایسے ہی ہے یہ سوال کے طور پر ہے عقیقہ خود اگر ما باپ نے نہیں کروایا تو انسان کے لیے مستحب ہے کہ خود جب صاحب اختیار ہو جائے تو عقیقہ انجام دے اور عقیقے میں لازم نہیں ہے کہ ایک قربانی کی جائے دو بھی کر سکتے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد محمدین باواز بغن سلوات پڑھ کے صفحہ درست کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں اور سوچ آف کر دیں تاکہ نماز کے دوران ڈسٹرونس نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحویم این اللہ وملائکته اللہ ڈسٹرونس نہیں ہو محمد رسول اللہ اللہ ڈسٹرونس نہیں ہو هی آل اصلاح هی آل اصلاح هی آل اصلاح غیالا الفلاح غیالا خیر العمل غیالا خیر العمل